اسلام علیکم میرا نمو عبدالمنان ہے آج ہم جس ٹاپک کی بات کریں گے وہ ہے دی کمفرٹ زون سائیکولوجی زندگی میں کبھی نہ کبھی تو آپ نے یہ ورڈ سنے ہی ہوں گے کہ اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلوں ہمارے جتنے بھی موٹیویشنل سپیکر ہیں یہ اسی چیز پر زور دیتے ہیں آج ہم سمجھیں گے کہ آخر یہ کمفرٹ زون ہوتا کیا ہے اور اس سے نکلنا ضروری کیوں سمجھا جاتا ہے اس سارے ٹاپک سے پہلے ہم ایک کہانی دیکھتے ہیں جو آپ کو یہ سمجھنے میں مدد دے گی پہلے ہم ایک شارٹ سمری دیکھیں گے پھر ہم ڈیٹیل سے اس لیکچر کو پورا کریں گے کمفرٹ زون کو سمجھنے کے لیے ہم ایک کہانی کو سمجھیں گے ایک چھوٹی سی کہانی ہے جو منگھڑت بھی ہو سکتی ہے لیکن ہم دیکھیں گے کہ اس میں سبق کیا ہے کہانی ہے چار بھائیوں کی جن کے گھر میں ایک فروٹ کا درخت تھا اور وہ اپنے درخت سے فروٹ اتارتے اور بازار میں بیشتے تھے اور اس سے گزر بسر ہو جاتا تھا ایک بزرگ ایک دفعہ ان کے گھر تشریف لائے انہوں نے کہا کہ میں آپ کے گھر ٹھہرنا چاہتا ہوں تو ایسا ہی ہوا ان بزرگ کی خدمت میں انہوں نے جو بھی فروٹ تھا جو بیچ کے فروٹ بیچ کے پیسے کمائے تھے اس سے کچھ کھانے پینے کا انتظام کیا وہ بزرگ ان کے گھر میں ٹھہرا وہ بڑے خوش تھے کہ ایک بزرگ ہمارے ہاں مہمان ہے لیکن کیا ہوا کہ بزرگ نے رات کو اٹھ کے ان کے اس درخت کو کاٹ دیا اور چلا گیا جب وہ صبح اٹھے تو انہوں نے اپنے سر پکڑ لیے کہ یہ بزرگ کے اوپر ہم نے احسان کیا اور یہ ہمارا ہی درخت کاٹ گیا ہماری روزی روٹی کو یہ ختم کر گیا اس میں ایک سبق یہ تھا کہ بزرگ نے نوٹ کیا کہ یہ جو جوان ہیں یہ جو چار بائی ہیں ان میں کافی سکل ہے ان کے اپنے اپنے نصیب ہیں ان کی اپنی اپنی قسمت ہے ان میں ایک پوٹینشل ہے یا محنت کر سکتے اور یہ جو درخت ان کے گھر میں ہے فروٹ کا یہ ان کا کمفرٹ زون بن گیا ہے یعنی یہ کہیں اور جاتے ہی نہیں ہیں اسی درخت سے اپنا پھل اتارتے ہیں اور بیچ لیتے ہیں اور اس سے آگے کی یہ سوچتے ہی نہیں ہیں ہم سب آگے کی تب سوچتے ہیں جب ہمارا کمفرٹ زون سے ہم باہر نکلتے ہیں تو جناب ایسا ہی ہوا بزرگ جو ہیں وہ ٹھیک کوئی چھے ماہ بعد ان کے ہاں واپس آئے تو وہاں پہ ایک ٹوٹے پوٹے گھر کی جگہ پر ایک آلی شان سا گھر تھا ہوا یہ کہ وہ چاروں بھائی درخت کے کٹنے پر صدمہ لے کر بیٹھ گئے پھر چاروں نہ چار ان کو پیسے کمانے کے لیے باہر نکلنا پڑا وہ چاروں طرف سے نکلے اور چاروں نے اپنے اپنے طریقے سے روزی کمانا شروع کی اللہ تعالیٰ نے ان کو برکت دی ظاہر ہے جب وہ کمفرٹ زون سے نکلے جب بھی انسان کمفرٹ زون سے نکلتا ہے اسے ایک انزائیٹی ہوتی ہے وہ انزائیٹی انسان کو فیزلوجیکل سمٹمز پر مبتلا کرتی ہے وہ انزائیٹی انسان کو مینٹلی سفر کرنے پر بھی مجبور کرتی ہے لیکن ارٹی میٹلی اس انزائیٹی کی بدولت ایک لیول حاصل ہوتا جسے ہم کہتے ہیں آپٹیمل لیول آف انزائیٹی یہ وہ لیول ہے جہاں پہ آکے پرفارمس بڑھتی ہے تو جناب ایسا ہی ہوا اللہ تعالیٰ نے برکت دی جیسے ہی انسان کام کاج کرتا ہے کوشش کرتا ہے تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ اسے برکت دی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرح سے انسان کے لیے وہ ہی ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے اگر کمفرٹ زون کو ڈیفائن کیا جائے تو اس کی ڈیفینیشن کچھ اس طرح سے بنتی ہے یہ ایک نفسیاتی حالت ہے جس میں انسان کو دیکھی دیکھی چیزیں اور جانی پہچانی چیزوں میں رہنے کا شوق ہوتا ہے یعنی وہ اس چیزوں میں رہتا ہے جو چیزیں اسے آتی ہیں مثلا کوئی سائیکل چلاتا ہے اسے سائیکل چلانا آسان لگتا ہے تو وہ سائیکل چلاتا ہے کچھ کے پاس بائیک ہے تو وہ بائیک تک رہنا پسند کرتا ہے تو یہ اس کا کمفرٹ زون ہے اس نے کبھی اس سے نکل کے نہیں دیکھا آج ہم اس سے نکلنے کے طریقے آپ سے ڈسکس کریں گے آپ بھی دیکھئے کہ آپ کہیں اپنے کمفرٹ زون کی زنجیروں میں تو نہیں جکڑے ہوئے تو آپ کو سٹیپ آؤٹ کرنا ہوگا اپنے کمفرٹ زون سے یعنی اس فیملیر ٹھنگز میں انسان آسانی محسوس کرتا ہے انڈ ان کنٹرول آف دیئر انوائرمنٹ وہ بجائے اس کے کہ وہ اپنے ماحول کو انوائرمنٹ کو کنٹرول کرے بلکہ وہ اپنے اردگیرد کی اور ماحول کے کنٹرول میں ہوتا ہے اس نے زندگی کو کیا چلانا زندگی اسے چلا رہی ہوتی اس محولیاتی فیکٹر کے مختاج ہوکے اسے کسی قسم کی انگزائیٹی نہیں ہوتی یعنی جدر کی لہریں ہیں ادھر کو بہتا جا رہے ہیں اس نے کبھی لہروں کے اگینسٹ بہنا سیکھا ہی نہیں اور سوچا ہی نہیں ہے یہی سمجھ جاتا ہے کہ یہ چیزیں میں نہیں کروں گا اگر یہ چیزیں میرے سے چھن گئی تو کیا ہوگی اگر جس چیز کو آپ نے حاصل کر لیا ہے جس چیز میں آپ ہیں جب وہ آپ سے چھن جاتی ہے تو آپ کے لئے اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بہتری ہوتی ہے بس آپ کی سوچ آپ کا گمان یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے ساتھ کیسے ہونے والی ہیں وہ کہتے ہیں نا کہ جڑا ہوا ہے زمانہ میرے گمان کے ساتھ جو سوچتا ہوں وہ ہونے لگتا ہے تو آپ کو اپنے گمان پہ فوکس کرنا ہے آپ کا گمان اچھا رہنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ انسان کے گمان کے مطابق کرتا ہے نمبر ون ہے آپ کی حقیقی زندگی کیا ہے آپ اس پہ فوکس کرنا ہے اگر آپ چاہتے ہیں اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلنا تو آپ کو اپنی حقیقی زندگی کو دیکھنا ہوگا جائزہ لینا ہوگا کہ آپ کہاں سے سروائیو کر کے کہاں تک پہنچے ہیں اگر ارتقاء پہ گوھر کریں کہ انسان پہلے کیا تھا گاز پھوس کھاتا تھا پتوں سے اپنا تن ڈانکتا تھا تو اب کہاں تک پہنچ گیا ہے اگر وہ کمفرٹ زون میں رہتا تو پھر وہ وہیں پہ رہتا وہ فصلے اگانے کا فیصلہ ہی نہ کرتا کسی وقت تو اس نے فصلے اگانے کا فیصلہ کیا تھا ورنہ پہلے وہ جانوروں کا شکار کرتا تھا تو آپ کو یہ چیز ایڈنٹیفائی کرنی ہوگی کہ پہلے آپ کیا تھے اور اب آپ کیا ہیں اور آنے والے دنوں میں آپ کیا کیا بن سکتے ہیں get.'' uses your personal story of untabbed knowledge and resources you don't know what you actually know and how strong you actually are until you are challenged ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا کہ اس کی اصل طاقت اصل شکتی کیا ہے جب تک کہ اسے challenge نہ کر دیا جائے جب وہ کسی challenging condition میں آتا ہے تو پھر اس کا اصل نکل کے باہر آتا ہے جو کہتے ہیں نا کہ اپنا ریال سیلف جانو کہ آپ اصل میں ہو کون تو وہ تب جان سکتے ہیں جب آپ سے سارے ریسورسی چھین لیا جائے جیسے ان چار بائیوں کا درخت ان سے چھین لیا گیا تو درخت ان کا کمفرٹ زون تھا تو درخت جب کٹ گیا کھانے پینے کو کچھ جارا نہیں تھا تو ان کو باہر نکلنا پڑا اس طرح سے آپ اپنے اندر کا درخت کٹیں جو آپ کا کمفرٹ زون ہے آپ سے اگر سارا کچھ چھین لیا جائے تو پھر آپ جو سٹرگل کریں گے اور اس سٹرگل کے سلسلے میں جب آپ کچھ چیزیں اچیو کریں گے دو ماہ میں تین ماہ میں چار ماہ میں دو سال میں تو وہ ہے آپ کا اصلی اپنا آپ نمبر تھری رسکز آر گروت ایکسپیرینسیز نو میٹر دی آؤٹکم یعنی آپ جب کوئی رسک لیتے ہیں تو چاہے اس کا انجام کچھ بھی ہوتا ہے مثلا آپ فیل ہو جاتے ہیں کوئی رسک لیتے ہیں آپ نے بزنس شروع کیا آپ کا ناکام ہو گیا تو یہ جو ناکامی ہے یہ بھی کامیابی کا پہلا زینہ ہوتی ہے آپ اگر ملٹیپل ٹائمز ناکام ہو رہے ہیں اور پھر بھی لگے رہتے ہیں رسک پھر بھی اتنی چھوڑتے ہیں پھر بھی رسک لیتے ہیں تو ایک دن آپ ضرور کامیاب ہوں گے اپنے آپ کو بتانا ہوگا کہ اور کوئی چارہ نہیں ہے میرے رہنے کے لیے تو مجھے یہ سٹرگل کرنی ہے جب تک آپ سٹرگل کرتے رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو برکر دیتا رہتا ہے جب ہم اپنی دوکال سے باہر نکلتے ہیں اپنے کمفرٹ زون سے باہر قدم رکھتے ہیں تو اصلی زندگی تب سٹارٹ ہوتی ہے یہ چیز ہمیں محسوس کرواتی ہے کہ اصل میں میری طاقت کیا ہے اور میں کیا کچھ کرنے کے قابل ہوں تو اس سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں سب سے اہم جو چیز سیکھتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ چینج کو کیسے ایکسپٹ کرنا ہے ظاہر ہے جب بھی ہم میں کوئی چینج آتی ہے تو تب ہمیں انگزائیٹی ہوتی ہے جو انسان اس چینج کی انگزائیٹی کو برداشت کر لیتا ہے وہ ہی گروہ کرتا ہے ادروائز ہر کوئی اپنے کمفرٹ زون میں ہی رہے گروہ ہی نہ کرے گروہ ہے پینفل اور یہ گروہ ہی اصل میں چینج ہے اور یہ چینج ہمیں انگزائیٹی دیتا ہے اور یہ انگزائیٹی ہمیں سٹریس دیتی ہے اور فیزلوجیکل اور مینٹل اروزل دیتی ہے جس کی وجہ سے ہم کامیاب ہوتے ہیں اب اس سکسس اور اس کمفرٹ زون میکانیزم کو ہم سمجھیں گے میں نے جیسے کہ آپ کو پہلے بتایا کہ جب ہم اپنے کمفرٹ زون سے باہر قدم رکھتے ہیں تو ہمیں ایک انگزائیٹی ہوتی ہے اس انگزائیٹی کی ایک پیک ہے جسے کہتے ہیں آپٹیمل لیول آف انگزائیٹی یا آپٹیمل انگزائیٹی اس آپٹیمل انگزائیٹی کے نتیجے میں ہمارا جسم، ہمارا وجود، ہمارا ذہن ایک ٹینشن لیتا ہے اس ٹینشن کے سلسلے میں ہم سٹرگل کرتے ہیں ہم پورا پوٹینشل اپنا سو فیصد دیتے ہیں اس سو فیصد دینے میں پھر کامیابی ہمارے قدم چونتی ہے اس کو سمجھتے ہیں سائنٹیفکلی آپٹیمل انگزائیٹی اس دی پلیس ویر مینٹل پروڈکٹیوٹی اینڈ پرفارمس ریچ دیر پیک کیا آپ کو سمجھ آ رہیے؟ یہ جو آپٹیمل انگزائیٹی کا لیول ہے یہ وہ پروڈکٹیو لیول ہے جہاں پہ ہماری پرفارمس اور انگزائیٹی بھی اپنی پیک پہ ہوتی ہے ہم پروڈکٹیو تب ہوتے ہیں جب ہم کمفرٹ زون سے باہر نکلتے ہیں جب آپ اپنے کمفرٹ زون سے باہر قدم رکھتے ہیں تو تب آپ اس آپٹیمل انگزائیٹی کو اچھیو کرتے ہیں اور جیسے ہی آپ آپٹیمل انگزائیٹی کو اچھیو کرتے ہیں تب آپ ترقیقانہ شروع کر دیتے ہیں یرک ڈوٹسن لا کے مطابق جب ہمارا جسم ہمارا ذہن پوری طرح اروز کر جاتا ہے سٹریس میں آ جاتا ہے تب کیا ہوتا ہے؟ تب ہم اس پوائنٹ کو چھوٹے ہیں جو کامیابی ہوتی ہے ہمارے لیے لیکن ایک حد تک یہ نہیں ہے کہ آپ کو آپ کے کمفرٹ زون سے باہر نکالا گیا اور آپ کو اتنی تلخی ہوئی اتنی انگزائیٹی ہوئی کہ آپ نے ہاتھ پہنچ چھوڑ دی انگزائیٹی کا ایک لیول ہے جسے آپٹیمل لیول کرتے ہیں اس لیول پر آ کر انسان سٹرگل کرتا ہے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے آپ نے کبھی مشاہدہ کیا ہوگا کہ جب بھی ہمارے ساتھ کوئی ٹریجیٹی ہوتی ہے تو ہماری حصیات ایکسٹرا سینسز کام کرنا شروع کر دیتی پھر بعد میں آپ حیران ہوتے ہیں کہ میرے میں اتنی طاقت کیسے آئی یعنی آپ گاڑی کے نیچے آ رہے تھے بس آتی آتے بچے بہتا نہیں کہاں سے آپ میں طاقت آئی کہ آپ نے اپنے آپ کو جمپ کر دیا اور آپ بچ گئے تو تب بعد میں حیرانی ہوتی ہے یہ وہ طاقت ہے یہ وہ آؤٹ آف کمفرٹ زون ایک شکتی آپ کو ملتی ہے جس کا آپ کمفرٹ زون میں سوچ بھی نہیں سکتے مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور اگر آپ ہم سے کوئی سائیکلوجیکلی کوئی مسئلہ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو سکرین پر دیئے گے نمبر پر اپنی وائس یا ویڈیو ہمیں ویڈیو ہمیں ویڈس ایپ کرجئے اللہ حافظ